اللہ الرحمن الرحیم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں جس چیز کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو اس کے جاننے میں شرم محسوس مت کرنا روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرو اور اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والدین اسحضہ اکرام اور تمام مسلمانوں کو پنچایا کرو اپنے دشمنوں سے اور زیادہ دوستوں کی شرط سے بچا کرو اس لیے کہ لوگوں کی عادت میں بکسرت خرابیاں واقع ہیں اب تمہارے دشمن تمہیں دوستوں کے ذریعے کی نقصان پنچا سکتے ہیں اپنا راز مال دولت اختلاف رائے کی صورت میں اپنا موقف اور آنے جانے کے اوقات کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا اپنے پروسیوں کی دی ہوئی تکالیف کو برداشت کرو اور ان کے ساتھ بلائی کرو کم ہنسا کرو زدہ ہنسو گے تو دل مردہ ہو جائے گا زلیل اور گٹیا لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ میں بخیل شخص کو عادل نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس کی گواہی قبول کرتا ہوں جو مسیبت لوگ تم پر نہیں ڈالتے تم کو بھی چاہیے کہ تم ان پر کوئی مسیبت مت ڈالو جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں اہل و ایال کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں فورا شادی کر لو فائدے میں رہو گے مسیبت گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر ہنسا مت کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرائے کر اس سے تیرا روب میں کمی آئے گی مساجد میں یا بازار میں بیٹھ کر کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرو اس طرح عام پانی پینے کی سبیلوں سے عام بازاری پانی پلانے والوں سے پانی لے کر پینے سے مکمل پریز کرو اس لیے کہ وہ پاکستگی اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے بیوی کے قریب جانے سے پہلے اللہ کا ذکر اور اس سے خیر طلب کر لیا کرو اگر تو دس برس تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو پھر بھی علم سے مو نہ مو نہ لوگوں کے ساتھ مطاعت مل جور رکھنا اور کیوں کہ معلوم نہیں کون شخص آپ کے پاس کس رنگ میں آ جائے تین چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے دولت عورت جائداد عورتوں سے کسرت سے بات چیز کرنے اور ان کی مجالس میں بیٹھنے سے گریز کریں